محترم ناظرین اکرام اب ہم آپ کے سامنے درس قرآن پیش کرتے ہیں اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوذَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمُنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُنَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلًا يَضِلُّ بِهِ كَثِيرٌ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يَضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ صدق اللہ العظیم سورہ بقرہ کے تیسرے رکو کی آیتیں چل رہی ہیں جس میں جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی جا رہی ہے اور جنت کا ہلکا سا تعارف فرمایا جا رہا ہے اور جنت میں زیافت جس طرح سے ہونے والی ہے اس کا تعارف بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جب جب بھی جنتیوں کو رزق دیا جائے گا مختلف چیزوں کے معاملے میں تو وہ کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے جنتی اس کو دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی چیز ہے جس کا ہم نے پہلے سے دیکھا ہم کو دنیا میں دکھایا گیا تھا کھلایا گیا تھا تو اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات آ رہی ہے کہ ایک تو جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام چیزوں کا انتظام کر رکھا ہے جو مزیدار اور جو ہمارے لئے روح کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہوں گی وہ تو ہمارے لئے ہوں گی ہی ہوں گی اور بالخصوص ایسی چیزیں جو دنیا میں مزیدار ہونے کی حیثیت سے ہم جس کو لیتے تھے اور جس کو استعمال کرنے کے لئے جس کو کھانے کے لئے مختلف جگہوں پر جا کر اس کی لذت اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں کرتے تھے ویسی تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور پھر سمرہ کا لفظ اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ دنیا میں سمرہ کہتے ہیں ہر چیز کا نتیجہ یعنی غزاؤں میں جو چیز سمرہ کہلاتی ہے وہ آلہ سے آلہ درجے کی غزہ جس سے آدمی کو لذت کام و دہن حاصل ہو یعنی کھانے پینے کے بعد جس قسم کا سرور اور جس قسم کی سکون والی قیفیت ملتی ہو وہ تمام جنت میں آلہ درجے میں ہوگی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یہ صرف ایک نمونے کی شکل ہے حتیٰ کہ نمونہ بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں جیسا فرمایا ہے کہ نہ کانوں نے اس کے بارے میں سنا ہے نہ آنکھوں نے دیکھا ہے نہ انسان کے دل پر اس کے خیالات گزریں تو جنت کی ہر چیز ایسی ہی رہے گی حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی تو بظاہر دیکھنے میں متشابہ ضرور ہوں گے مثلا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سیب کھانے والا سیب دیکھے گا تو وہ کہے گا آرہے یہ سیب تو ہم جنت دنیا میں دیکھ چکے ہیں اور دنیا میں اس کو کھا چکے ہیں مگر حکم یہ دیا جائے گا کہ اے بندے تم اس سیب کو کھا کر دیکھو جنت کے سیب اور دنیا کے سیب میں کیا فرق ہے وہ محسوس کرو گے تو جب وہ کھائے گا تو اس وقت میں اس کو احساس ہوگا کہ لذت کے چیز یہ الگ ہی چیز ہے اور مزے اور لذت والی چیزیں محسوسات سے متعلق ہیں اور باقی الفاظ اس کے لئے اس کا دامن تنگ ہے الفاظ کا دامن تنگ ہے اور محسوسات کا دامن بہت زیادہ وسیع ہے اسی لئے حق تعالی شانہو نے صرف یہاں اس کا تذکرہ کر کے چھوڑ دیا بتانے کے لئے کہ یہاں الفاظ کی شکل میں اس دائرے کو بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ جنت کی چیز کو تو آج میں آدمی چکنے کے بعد ہی محسوس کرے اور محسوس کر کے اس کا فائدہ جو محسوس ہوگا وہاں جنت میں اس کے فائدے کو محسوس کرے تو یہ اس کے لئے اعلیٰ درجہ کی چیز ہے گویا کہ جنت میں جانے کا شوق بڑھانے کے لئے اللہ تعالی نے الفاظ کے دائرے میں اس کی لذت کو بیان کرنا نہیں چاہا ورنہ اللہ تعالی کے یہاں الفاظ کی کمی نہیں ہمارے اعتبار سے الفاظ کا دائرہ تنگ ہے اللہ تعالی کے اعتبار سے تو نہیں ہے اسی لئے آگے فرمایا وہتو بھی ہی متشابہا کہ دنیا میں پھل جو دیے جائیں گے جنت میں جو پھل اور جو چیزیں دی جائیں گی وہ دنیا کے مشابہ تو ہوں گی لیکن لذت اور سرور میں اس کے مقابلے میں کوئی تقابل نہیں ہو سکتا اس سے ایک بات مفسرین نے عبرت کے طور پر یہ نکالی ہے کہ دنیا میں بہت سی چیزیں اعتبارات کی بنیاد پر ہی دیکھی جاتی ہیں بظاہر دیکھنے میں ایک چیز دوسرے چیز کی چیسی ضرور ہوتی ہے لیکن اپنے کام اور اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے ویسی نہیں ہوتی جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کے حضرات ایسی چیزوں میں میعارات متعین کرتے ہیں جیسے ایک گاڑی ہے ٹویلر آپ چلاتے ہیں تو آپ کے پاس کی گاڑی جو میعار کی ہو سکتی ہے ایک سامنے اور ایک گاڑی نظر آتی ہے دیکھنے میں اس کی باڈی تو اچھی ہو لیکن اس کے اندر انجن کے کام کرنے کی صلاحیت وہ نہ ہو تو دونوں چیزوں کے حساب میں اب آپ کو کہا جائے گا کہ صاحب دیکھنے میں آپ کی گاڑی بھی ہماری گاڑی کے جیسی نظر آ رہی ہے مگر ایک مرتبہ اس کی ٹرال آپ لیجئے تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ یہ چیز کیا ہے اور وہ چیز کیا ہے اسی طرح دنیا میں انسانوں کے فن کے مسئلے بھی ایسی ہے کہا جاتا ہے کہ کوئی ایک آدمی ڈنٹنگ کا کام کرتا ہے اور وہ آلہ درجے کا کام کرتا ہے اس کے مقابلے میں ایک نیا ڈنٹر ہے یا رف کام کرنے والا ہے وہ بھی ڈنٹنگ کرتا ہے تو ڈنٹنگ تو ڈنٹنگ ہوئی متشابہ انداز میں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کام تو کام ہے لیکن وہ فلان کام آلہ درجے کا ہے اور یہ فلان کام وہ اتنے درجے کا نہیں اس میں جو نزاکت ہے وہ اس میں نہیں ہے اور اس میں جو رف پناہ ہے وہ اس میں نہیں ہے اس طرح سے معیارات متعین کی جاتے ہیں تو دنیا میں ایسے ہزاروں معیارات ہیں کھلاریوں کے سلسلے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ فلان کھلاری اپنے معیار کے اعتبار سے آلہ درجے کا ہے حالانکہ کھلاری تو کھلاری ہی ہوگا لیکن کھلاریوں میں بھی معیارات متعین کی جاتے ہیں جب دنیا میں اتنے معیارات ہو سکتے ہیں تو غور فرمائیے جنت تو معیارات ہی کی جگہ ہے اور جنت درجات ہی کی جگہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ جنت کے جو درجے ہیں وہ اتنے درجات ہیں کہ جس کے بارے میں ایک قرآن پاک کے عمل کرنے والے حافظ کو یہ کہا جائے گا اقراء ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا کہ اے قاری اور اے پڑھنے والے تو قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا تیرا جنت کا آخری درجہ وہ ہوگا جہاں جا کر تیرا قرآن ختم ہو جائے گا جہاں تو رک جائے گا وہ تیرا آخری مقام ہوگا مگر جنت کے مقامات ابھی ختم نہیں ہوں گے تو اس سے معلوم ہا کہ جنت کے مقامات اور معیارات کتنے ہیں اور ہم دنیا میں اس کے سلسلے میں جیسے معیارات متعین کرتے ہیں جنت اس سے کہیں اور آگے کی چیز ہے اگلی حصے میں فرمایا اس جنت کے اندر ان کے لیے انتہائی پاکیزہ جوڑے ہیں ازواج زوج کی جمع ہیں جس کی معنی اصلا جوڑ کے آتے ہیں اور جوڑ جیسا کہ ابھی آپ کے کہا گیا کہ جوڑ میں نرمادہ ہونا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ ایک مقصد کی تکمیل کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بس اس کو جوڑ کہا جاتا ہے اس سلسلے میں ازواج متعہرہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جنتیوں کے لیے اس میں جوڑ ہوں گے اب یہ جوڑ سے مراد کیا ہے اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جنت کے مرد حضرات کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے عورتیں بھی رکھی ہیں اور اس کے علاوہ جنت کی حوریں ہیں جیسے کہ سورہ واقعہ میں وحور انعین کا انثال اللہ علیہ المقنون کہ ایسی بڑی بڑی آنکھوں والے ہوئے حوریں جو ان کی چھپی ہوئی قیفیت کے ساتھ رہتی ہیں اور جن کو اگر کوئی جنتی ایک مرتبہ دیکھ لے تو دیکھتا ہی رہ جائے اور اس کی ایک ایک صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جنت کی حوریں ایسی ہوں گی کہ اگر اس کی خوبصورتی کو یہاں پیش کر دیا جائے تو دنیا میں اس کی خوبصورتی کا کوئی مقام ہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ خوبصورتی کس کو کہہ سکتے ہیں اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ اگر جنت کی حوروں کی کھال کی حیثیت ایسی ہے کہ اگر وہ کوئی چیز کھاتی بھی نظر آئے گی تو کھال کے اندر سے وہ چیز اس کو اندر اترتی بھی نظر آئے گی اس سے اندازہ لگتا ہے کہ جنتیوں کی حور کی کھال کیسی ہوگی اور ان کی خوبصورتی کیسی ہوگی اس سے اور اندازہ لگ سکتا ہے تو اس طریقے سے جنت تو جس طرح عالی مقام کی جگہ ہے تو وہاں کے اندر پائی جانے والی تمام چیزیں بھی اعلیٰ درجہ کی ہوں گی تو اس میں یقیناً حوریں بھی ویسے ہی ہوں گی اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حور کو مردوں کے لیے دیا گیا ہے لیکن عورتوں کے لیے کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں ہے کبھی کبھار اس طرح کی آیتوں سے ہم گزرتے ہیں تو بالخصوص نوجوان بچے اس سلسلے میں ایک سوال کر بیٹھتے ہیں کہ جناب جناب جنت میں اگر مردوں کے لیے حوریں ملیں گی عورتوں کے لیے کیا ملے گا جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے کے کہا گیا لفظ ازواج اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے ازواج زوج کی جمعہ ہے جس کے معنی جوڑ اور جوڑ کا مطلب صرف نرمادہ ہی نہیں کیونکہ نرمادہ جوڑ ہونے کے بعد اس کے درمیان میں آپس میں جنسی اور جسمانی تعلقات ہونے کا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ کوئی لوازیمات میں سے نہیں ہے چنانچہ عورتوں کے لیے حق تعالیٰ وہاں جوڑ رکھیں گے ضرور مگر بعض ایسے جوڑ بھی ہوتے ہیں جس میں جنسی اور سنفی تعلق ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی ایک بات پھر دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں عورتوں کے لیے مرد کے شکل میں کوئی دوسرے اور ملیں ایسا تو نہیں ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں جو میاں بیوی دنیا میں جو اچھی زندگی گزار کر جائیں گے وہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کا جوڑا بنیں گے اور اللہ تعالی ان کو وہی جوڑا نصیب فرمائیں گے اور عورتوں کے دل میں اللہ تعالی نے کسی اور چیز کی تمنا اور خواہش نہیں رکھی ہے جب اس کو اپنا کوئی جوڑا مل جاتا ہے تو کسی دوسری چیز کی طرف اس کا تصور جاتا بھی نہیں حقیقت میں عورت کی فطرت یہ ہے اور اگر دنیا میں اس فطرت کو خراب کرنے کی اہل مغرب نے یوروپین کلچر نے کوشش کی ہے تو یقینا یہ خلاف فطرت چیز ہے خلاف فطرت چیز کو مثال میں پیش نہیں کیا جا سکتا اسی لئے ہم ان تمام نوجوان بھائیوں سے جو اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں یا بالخصوص خواتین بھی اگر اس طرح کے اعتراضات کرتی ہیں تو گویا وہ اپنی فطرت کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں اور فطرت کے خلاف جنت میں کوئی چیز ہو نہیں سکتی یہ فرمائے آگے ایک اہم بات پھر یہ فرمائی کہ ایک تو ان کو بہترین جوڑے ملیں گے پاکیزہ جوڑے پاکیزہ جوڑے کا لفظ جہاں اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے اس کی وضاحت میں یوں فرمایا گیا کہ جنت چونکہ تمام گندگیوں سے پاک جگہ ہے تو گندگیوں سے پاک جگہ ہونے کی حیثیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تعارف کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ جنت میں ایسے ایسے حالات ہوں گے کہ وہاں آدمی کھانا کھائے گا پانی پیے گا مگر وہاں ضرورت کے تقاضے نہیں ہوں گے بس ایک ڈکار سی آئے گی جس کے ذریعے سے تمام حازمے کا نظام قابو میں آ جائے گا وہاں جیسے یہاں دنیا میں ضرورت کو جانے کے تقاضے ہوتے ہیں اس سنجا کو جانے کے ضرورت کی تقاضے پڑتے ہیں ویسا کوئی تقاضہ وہاں نہیں ہوگا حتیٰ کہ مرد آدمی یا عورت بھی آپس میں صحبت ضرور کریں گے لیکن اس صحبت کے بعد ان کو اندر سے نجاست نکلتی ہوئی نہیں دکھائی دے گی کیونکہ جنت میں صرف لذت محسوس ہوگی اور نجاست وہاں نہیں نکلے گی کیونکہ وہاں اس قسم کا کوئی انتظام ہی نہیں رکھا گیا ہے جہاں نجاستیں پائی جاتی ہوں نجاست کے ظاہری نظام کے لیے جیسے یہاں ڈرینش کا سسٹم ہوتا ہے نالوں کی صفائی کا انتظام ہوتا ہے ویسا جنت میں کوئی نظام نہیں رہے گا اسی لئے اللہ تعالی نے متحرہ کا لرستعمال فرمایا چنانچہ متحرہ کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہاں عورتیں ہوں یا ہوریں ہوں وہاں منسس والا نظام نہیں چلے گا اور وہاں منتلی جو پیریڈ ہوتا ہے وہاں وہ بھی نہیں چلے گا اس لئے کہ متحرہ کی تفصیل میں یہی بات آتی ہے کہ عورتیں بھی پاک ہوں گی مرد بھی پاک ہوں گے پاکیزہ جگہ ہوگی پاکیزہ مقام ہوگا کھانا پینا بھی پاک صاف ہر چیز پاک صاف کے حساب میں ہوگی لہٰذا گندگی نام کی کوئی چیز وہاں نہیں ہوگی دنیا میں اللہ تعالی نے جسمانی رتوبتوں کے لئے تو یہ سب چیزیں رکھی ہیں لیکن جنت میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں جنت چونکہ دار الجزا ہے دار العمل نہیں ہے تو دار الجزا میں ان سب چیزوں کو حق تعالی شانہ نے نہیں رکھا ہے اسی وجہ سے وہ جنت کہلانے کی مستحق ہے اگلے جملے میں فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جنت میں جنتی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کا جو لفظ استعمال کیا گیا قرآن میں خَالَدَ يَخْلُودُ عَرَبِي میں استعمال ہوتا ہے جس کے معنی ختم نہ ہونے والا وقت یعنی ہمیشگی تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا یہ جنتیوں کے لئے اللہ نے متعین کر دیا ہے اب یہ ہمیشہ کی کوئی تحدید ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا بعض مرتبہ لازوال زندگی کے لئے بھی بولا جاتا ہے زیادہ زندگی کے واسطے بھی بولا جاتا ہے مگر جنت کی زندگی حقیقت میں ہمیشہ والی زندگی ہے جس میں کوئی فنہ نہیں ہوگی فنہ ایک مرتبہ دنیا میں ہو چکی ہے چنانچہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ موت نام کی جو چیز ہے جس سے فنہ تاریح ہوتی ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالی موت کو بھی موت دے دیں گے اور موت کو موت دینے کی شکل یہ ہوگی کہ ایک مینڈے کی شکل میں اس کو لائے جائے گا اور سب کو مخاطب کر کے کہا جائے گا کہ اے جنتیوں اے جہنمیوں تم سب اچھی طرح سے یہ دیکھ لو کہ یہ تمام چیزوں کی موت ہے یعنی تمام مخلوقات کی موت ہے اب اس موت کو بھی ہم موت دے دے رہے ہیں آئندہ نہ کوئی جہنمی مرے گا اور نہ کوئی جنتی مرے گا مرنے کا تصور ہوگا ہی نہیں جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے مگر وہ جہنمی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہونے کی حیثیت سے رکھے جائیں گے باقی وہ جہنمی جن کو تھوڑے دن کے لیے جہنم میں ڈال کر ان کے گناہوں کو پاک صاف کرنے کے لیے ڈالا جائے گا ان کی تطہیر کے لیے لا ڈالا جائے گا پھر ان کو جنت کی طرف واپس کر دیا جائے گا اس کے بعد اس طرح کے حالات پیدا کیے جائیں گے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمودات میں بیان فرمائی ہے کہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے جہنمی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے رہا وہ مسئلہ جو سورہ حود میں حق تعالیٰ نے اللہ معاشا عربک کے تحت میں فرمایا ہے مگر جتنا کہ آپ کا رب چاہے یہ بھی صرف ایک بات کو سمجھانے کے لیے ہے کہ رب کی چاہت کے سلسلے میں ہم کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے اسی لئے جو چیز کی چاہت ہم کو اس کے حدود کے اعتبار سے معلوم نہیں ہے تو اس حدود کی طرف جانا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے اسی لئے خلود فی النار یا خلود فی الجنہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جنت بھی ہمیشہ رہنے والی ہے اور جہنم بھی ہمیشہ رہنے والی ہے واقعی جو اس کے بارے میں اقوال بیان کی جاتے ہیں اس کی تحقیق انشاءاللہ بعد میں ہمارے سامنے ضرور آئے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے کے عامال کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم والے عامال سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ 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 ختلاف